باریلی کے دونکا نواسی رجاؤ سے گھروں نے پیر کٹ کر اجمیر درگا کے سامنے منگوائی بھی دونکا نواسی افصار علی نے بیٹے کا پیر کٹ کر اجمیر میں بھی بھیت منگوانے کا لگائے آرون جانداری کے مطابق تھانا شاہید شویتر کی کاؤنٹ انکا نواسی افصار علی کے مطابق ان کا انیس سوائشے بیٹا رجاؤ قریب دو سال پہلے راجستان کے جوتکر مکان کرنے گیا تھا اس کے بعد وہ وہاں سے لاپتہ ہو گیا تھا پیتا نے بتایا کہ ان کے فرون پر کسی رہے ان کے بیٹے کے اجمیر میں ہونے کی جانداری تھی سوچنا ملنے پر وہ بیٹے کو لینے وہاں پہنچی اور بیٹے کو لینے گھر آئے گھر پہنچنے پر بیٹے رجاؤ نے بتایا کہ اجمیر میں وہ ایک گیرو کا شکار ہو گیا تھا لڑکے نے بتایا کہ اس گیرو نے اس کا ایک پیر کٹوا دیا اور اس تباہ اجمیر درگا کے سامنے اس سے بھیق ملواتے تھے اور شام کو نشاہ دے گا اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے پھلاال اس ماملے سے افسار علی کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر پر تاتہ دکا ہوا ہے بریلیس سے بیروچی وشال کی ریپو یہ کیا نام ہے بچے کا جاجن مصطفہ اچھے کیا پورا ماملہ کیا ہے دنیا سے دو سکر بیادہ تین ہوئے ہی گئے تھے کب گئے تھے آبی چاری پر بتایا پھر بھی کتنا سامنہ ہو گیا ہوا ہے ایک مہینہ دو مہینہ اسے ہو گئے دو سال ہے ہی گئے اچھے اچھے پھر اس کے بعد میں پتہ نہیں ہے کہ جب پھون نہیں لگا ہمارا ہے یہ بولا جوک پر سے کر کے اس کے بعد میں پھون نہیں لگا ہمارا آسکار دو سال سے گائے ہوئے ہیں دو سال سے گائے ہوئے ہیں دو سال سے گائے ہوئے ہیں اور کوئی اس سے بات نہیں ہوتی تھی دو سال سے تو اب یہ کئی سے بھیلا مطلب تو ہے کب لوٹا ہے یہ آئیسا ہوا کہ เมیب اس کی تائرار کارے سب کام ہوئی دیں تو درگا صریح میں آیا ہے آئیسا ہاتھ میں آپ کو پڑھ رکھتا ہے؟ Audience member جیسا ہاتھ میں بھی خود وقت ان کے ساتھ میں جنہیس پڑھتا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھاتے گیا ہے اس کی مجال میں بیٹھا رکیا ہے بیٹھ مانگنے کے لیے اور اس کے ساتھ میں حقیقت میں لگے رہے تھے دو چاہ جنہیں لگے رہے تھے لگے رہے تھے یہ ہوتل تو اسے اتنا بھی جانے آئے تو وہ کل لوگ اس کے ساتھ والے دیتے ہیں وہ انتے پائی گو گھٹ گئے تھے جو انتر پہنچ گیا تھا دکھانا والے ہوتل آجتے ہیں اس سے ان میں بات کرتے ہیں